ہم دیسے مرحلے میں یہ جانیں گے کہ روزہ کھلوانے کا عجر کیا ہے کوئی شخص ہے جو کسی روزہ دار کو روزہ کھلواتا ہے تو اس سخص کو کیا ملے گا اس سخص کا ثواب کیا ہوگا جو کسی دوسری روزہ دار بھائی کو روزہ کھلواتے ہیں اس سلسلے میں پہلی دلیل ہے کہ حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مردی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی روزہ دار کا روزہ افطار کھلایا اسے بھی اتنا عجر ملے گا جتنا عجر روزہ دار کے لئے ہوگا یعنی اتنا ہی عجر ملے گا جس نے کسی روزہ دار کا روزہ افطار کھلایا اسے بھی اتنا عجر ملے گا جتنا عجر روزہ دار کے لئے ہوگا اور روزہ دار کے عجر سے کوئی چیز کم نہ ہوگی اس حدیث کی صندق صحیح ہے اور یہ حدیث صحیح ترمیدی حدیث نمبر 647 کے اندر آئی ہوئی ہے دوسری دلیل ہے اس سلسلے میں کہ ایک روایت میں یہ لفظ ہے کہ جس نے کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرایا یا کسی مجاہد کو سامان دیا تو اس کو اس کے برابر ثواب ملے گا یہ حدیث مصد احمد کے اندر آئی ہوئی ہے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 114 ابن قدام رحمت اللہ علیہ اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ کسی روزہ دار کا روزہ کھلوانا یہ کیا ہے مستحب عمل ہے یعنی اچھا عمل ہے کہ کوئی شخص کسی روزہ دار کو روزہ کھلوائے یہ سب سے اچھا عمل یہ بہتر عمل ہے اور اس کا عجر بھی اسی کے برابر ہوگا جو روزہ دار کو ملے گا